ہیلو بھائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ڈریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے میرا نام بھائیز رمائن رام لیلا یہ آپ لوگ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہزاروں سالوں سے لوگ ایک چالہ کر رہا ہے تو پوری دنیا میں ایک اس طریقے سے ڈیفرنٹ کنٹریز میں بنائی جاتی ہے مطلب یہ آج دیکھیں گے شاید اس کے اندر پاکستان بھی ہے کیونکہ تھم نیل میں لکھا ہوا ہے جھنڈا بنا ہوا ہے جھنڈا بنا ہوا ہے تو اور بھی دیش کون کون سے ہونے لگے ہیں مطلب وہ اس میں بھی بنائی جاتی ہے تو کیا ہے پہلے دیکھیں گے باقی باتیں کریں گے بعد مکانون کرتے ہیں آج رام بھگوان کی گاتھا وہاں پہنچی جہاں دنیا کے سب سے زیادہ مسلمز کا بسیر آئے اب مسلم راجب ہونے کے بعد بھی اس دیش نے انٹرنیشنل رام لیلا کا ایوجن کیا تھا لیکن آج نہ صرف دیش کی رام لیلا دیکھیں گے پر جانیں گے کیسے پاکستان میں جہاں آئے دن ہندو مندروں کو لے کر بھی اتنے مطبید ہوتے ہیں وہاں بھی رام لیلا کا بھاوک کارکرم ہوتا ہے اگر یہ دیکھ کر آئے تھوڑے چکت ہوئے تو رکھئے کیونکہ آج ہم ایسے دیشوں کی رام لیلا دیکھیں گے جس سے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے پر کیا یہ رام لیلا ویسے ہی دکھائی جاتی ہے جیسے ہم ہزاروں سالوں سے انڈیا میں کرتے ہیں ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور آج آپ کو ان دیشوں میں لے چلوں گا جو رام لیلا کا اتصاب بناتے ہیں جہاں اس کے ساتھ پتا چلے گا کہ کیا شری لگا میں رام کو بھگبان مانا جاتا ہے یا کچھ اور ویسے ہی تھائی لینڈ کے اندر وہ کون سا شہر ہے جو ایودھیا کے نام سے بنایا گیا تو چلیے بینہ کسی لگاوٹ کے جائے شری رام گئے کر شروع کرتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ مسلم آوادی والی کنٹری ہے انڈونیشیا لیکن اسی کے ساتھ انڈونیشیا فورت لاجسٹ ہندو پاپلیشن والا دیش بھی ہے تو اسی لیے انڈونیشیا کے بالی آئی لینڈ پر ہر سال دیوالی بنای جاتی ہے جہاں رام لیلا کا آئیوجن ہوتا ہے یہاں دکھائی جانے والی رامائن اپنے آپ میں ہی کافی یونیک ہے وہاں رامائن کو کھون بھی کہتے ہیں جو کی ان کے ڈانس ڈراما کا پرکار ہے اتنا ہی نہیں ایک مسلم راجی ہونے کے باوجود انڈونیشیا نے 1973 میں انڈونیشنل رامائن کانفرنس کا آئیوجن بھی کیا تھا اتنا ہی نہیں انڈونیشیا میں رام بھکمان کو اتنا مانا جاتا ہے کہ کئی جگہ انہوں نے رام جی کی مورتیاں لگائی ہیں لیکن جتنا ہی انڈونیشنل رام جی کو مانتے ہیں اتنے ہی ہنومان جی کو بھی اسی لیے وہاں 2022 میں ہنومان وائٹ منگی نام کی مووی تک بنائی گئی تھی اسی طرح آج انڈیا سے کئی کلومیٹر دور بسے ملیشیا کے اندر بھی رام لیلا دیکھی جاتی ہے ملیشیا جہاں رام لیلا کا آئیوجن بھی آجاتا ہے تو بھائے لوگ جاہے دیش کوئی سابی ہو جلوہ تو رام جی گائی رہتا ہے نمبر ٹو انوکھی رامائن لکشمن اور رام کی کہانی کس نے نہیں سنی مگر یہی کہانی تھائیلینڈ کے بچوں کو لک اور لام کے نام سے سنائی جاتی ہے اور تو تھائیلینڈ میں رامائن کے دو ورجن سنائی جاتے ہیں پہلا خویت تھرابی اور فرا لک فرا لام انفیکٹ رامائن ان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ تھائیلینڈ کے اندر راجہ کے آگے رام نام لگتا ہے لیکن رام بھگوان کا اتنا سمبان کرتا یہ دیش ہندوستان سے تھوڑی الگ رام لیلا دکھاتا ہے جس میں پوری کہانی صرف ایک ڈانس کے روپ میں ہوتی ہے انفیکٹ اپنی اس یونیک سی رام لیلا کا پردشن انہوں نے دلی کے لوگوں کو بھی دیا تھا لیکن رگو ذرا سبر کرو کیونکہ تھائیلینڈ کا رام جی کے پرتی پیار یہاں قتل نہیں ہوتا انہوں نے اپنے اسطم پہ بھی رامائن کے کئی کرداروں کو جگہ دی ہے اتنا ہی نہیں تھائیلینڈ کی ایک سٹی کا نام ایتھیا ہے جو کی ایدیا کے اوپر رکھا گیا ہے تو بھائے لوگ اب کی بار تھائیلینڈ جاکا صرف مساج مت لینا اس کی جگہ رام بھگوان کا میسج لے کر آنا نمبر تھری پاتا لوگ کا پتا ہندرس سنٹرل امریکہ کی وہ جگہ ہے جہاں ایک منکی گوڈ کو پوجا جاتا ہے اگر امریکہ میں منکی گوڈ کا پوجن آپ کو عجیب لگتا ہے تو اس کے پیچھے کا اتیاز سن لو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہنوان جی رام اور لکشمن کو بچانے کے لیے ستر ہزار یوجن لانکر پاتا لوگ گئے تھے اور آج بھی اگر دنیا کے نقشے میں بھارت کے بلکل نیچے دیکھا جائے تو سنٹرل امریکہ ہی ملتا ہے یعنی پرانوں میں جس پاتا لوگ کا پتا بتایا ہے وہ آج بھی صحیح ہے رامائن کا اتنا گہرہ اتیاز ساؤتھ امریکہ سے بھی برامت ہوا ہے جہاں رام لیلا ایٹین سنچوری سے منائی جاتی ہے یہ سب تب ممکن ہوا جب کئی انڈینز کو کرمنل کا ٹھپا لگایا اور ان کا دیش نکالہ کیا گیا اور گھر سے دور رہ کر بھی انہوں نے اپنی سنسکرتی کا سمبان کیا جس میں رام لیلا بھی شامل تھی لیکن شروعات بھوچپوری میں کرنے کے بعد انیس سو پچاس کے دور میں ساؤتھ امریکہ کی رام لیلا نے انگلیش بھاشا اپنا لی ساؤتھ ایک سال کے اس اتحاس پہ ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ترینداد دیش میں دس دن کی رام لیلا گایوجن ہوتا ہے اور کیسے ہر کوئی اس میں اپنا یوگدان دیتا ہے نمبر فور رام جی کا پاکستان گھر گھر میں رام کنکن میں رام تو پاکستان کیسے پیچھے رہ جاتا تو بھائے لوگ بارس سے بچھڑا پاکستان بھی ہر سال رام لیلا کا آگمن کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے اہم وجہ ہے پاکستان کے کراچی میں بسا ایک علاقہ جسے رام باگ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ چودہ سال کے بنواز کے بعد رام جی سیتا میا اور بندو لکشمن ہنگلاج ماتا کے درشن کرنے وہاں آئے تھے یعنی رام بھگوان کا باز پاکستان میں پہلے سے ہی ہے اسی لیے کراچی کے سوامی نارائن مندر نے یہ پرند لیا کہ رام لیلا کا اس سب وہاں کبھی نہ رکھے اور اسی پرند کو یاد کر وہاں ہر سال رام لیلا کا پریوگ ہوتا ہے حالانکہ یہ رام لیلا انڈیا میں ہونے والی رام لیلا سے تھوڑی الگ ہے جہاں ہر ایکٹر کے پاس ایک آدمی مائک لے کر کھڑا ہوتا ہے انہیں لوگوں کے بیچ میں رام لیلا کرنی پڑتی ہے اور سامکری کم ہونے کی وجہ سے رام لیلا کا ایوجن بھوی نہیں ہوتا لیکن جہاں پاکستان کے اندر رام جی اور رام لیلا کے وستر شستر بن جاتے ہیں وہی کئی بار انہیں چیزیں انڈیا سے بھی منگوانی پڑتی ہیں اور اور اس رام لیلا میں سیتا کا کردار کوئی لڑکی نہیں خود مرد نباتے ہیں یعنی اپنے طریقے سے ہی صحیح رام جی ہر سال پاکستان جا کر سب کو آشیرواد پردان کرتے ہیں نمبر فائی آج کا افریقہ اور پرچین یوک کا کش دوئی وہ بھی اس لیے کیونکہ جب رامائن کا یود ختم ہوا تب رام جی نے اپنے دونوں بیٹوں کو آدھی آدھی پرتفی پر راج کرنے کو دیا تھا جس میں افریقہ کا حصہ کش کے پاس آیا تھا اسی لیے اسے کش دوئیب نام سے جانا جاتا ہے اب کہنے کے لیے سمجھو یہ کتھا ہے پر رامائن کی ثبوت اب بھی افریقہ کے اندر گواہی دیتے ہیں جیسے کہ افریقہ کا موریشیس آئی لینڈ جسے امریکز آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ دوئیب جو ماریچی چلا سا تھا اور یہ ماریچی راون کی سینہ میں تھا تو اب ایسے میں یوگانڈا کے اندر رامائن کی رام لیلا تو یہاں ہو نہیں تھی اور نہ صرف یوگانڈا افریقہ میں اور بھی کئی رام لیلا ملی ہیں ایسے ہندود کا پرچار کر رہے دیش پہ آنکھ کو کئے افریقلز دکھیں گے جو بڑے پیمانے پر گنیش اتصاب کا بھی تیوار مناتے ہیں ان فیکٹ اسی سب سے آج افریقہ میں ہندویزم سب سے تیزی سے پھیل راہ ریلیجن بن چکا ہے تو شاید اسی لیے ساؤت افریقہ کے کرکے ٹیم کے کیش اب مہراج دین ایودیا کے نرمان پہ جائے شری رام کا نارہ لگایا تھا اور ان کی انٹری پر بچتا شری رام کا گانا تو آپ سب نے سنائی ہوگا نمبر سیکس لنکا میں رام جی یعنی جہاں ایسا چالیس کروڑ بھارت کی جنتہ رام جی کو بھگوان مانتی ہے وہیں شری لنکا کے لوگ اس بات سے صاف انکار کر رہے ہیں وہاں دوہزار بیس میں ایک رسج کی شروعات کی جہاں اگلے پانس سال تک شری لنکا راون کے ویمانی گیان پہ شود وچار کرنے والے ہیں مطلب وہاں راون راج کہیں نہ کہیں اب بھی موجود ہے لیکن جب شری لنکا میں دشیرہ آتا ہے تب وہاں رام لیلا رکھی جاتی ہے حالانکہ یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ دشیرہ کے موقع پر شری لنکا میں راون کا دہن نہیں کیا جاتا بلکہ وہاں سارے پریوار ایک ساتھ مل کے فیسویل کے مزے لوٹتے ہیں اور مٹھائیاں باٹتے ہیں پر جانا شری لنکا انس راون کو گیان کے لیے پوچھتے ہیں وہیں شری لنکا کی ایک جنجاتی ہنوان کی آنے کا انتظار کر رہی ہے جی ہاں شری لنکا کے پیدورو پہاڑ پر رہنے والی اس جنجاتی سے ملنے ہر اکتالیس سال بعد ہنوان آتے ہیں اور آنے والے سمے پر گیان دیتے ہیں ایسا پچھلی بار دوہزار چودے میں ہوا تھا پر وہاں کی جنجاتی اور ہنوان جی کے پیچھ ہوا وارتہ لاپ ابھی تک ایک رازی ہے نمبر سیبیت پہلی بار یہ مندر انڈیا میں نہیں ابو دھابی میں بن رہا ہے جو کی پورے یو اے ای کا پہلا ہندو ٹیمپل ہوگا اور ہندو تو کو بڑھاوا دینے کے لیے خود دوبائی کی گورنمنٹ اپنے قدم بڑھانے لگی ہے اس کے لیے خود انہوں نے دوزار تئیس میں رام لیلا کا اعلان کیا اس محصب میں کل پینتیس لوگوں نے حصہ لیا جس میں سے تین لوگ انڈیا سے آئے تھے اور باقی بتیس دوبائی کے لوگ تھے یہ کاریگرم دوبائی کے The Global Indian Festival Organization دورہ رکھا گیا ان کا ماننا تھا رام لیلا وہاں کے ینگر جنریشن کے لیے بہت ضروری کام کرے گی اور شاید نہ صرف جوان پر رام لیلا وہاں کئیوں کے لیے آدرش بنے گی کیونکہ دوبائی کی رام لیلا میں بابلینے والے لوگ پیشے سے پیچر ٹریڈرز، بینکرز اور سیلسمنز تھے یعنی ایک بھی ایکٹر نہیں اب یہ رام جی کی بھکتی نہیں تو اور کیا ہے دوزار تئیس کے پہلے دوزار اکیس میں ایودیا کی رام لیلا منڈلی نے دوبائی ایکسپو میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد دوزار تئیس میں رام جی نے وہاں اپنے خدم نمالی آپ کو کیا لگتا ہے کیا اور دیشوں کو رام لیلا کا کارکرم کرنا چاہیے نمبر ایٹ انٹرنیشنل رام جی ہر دشیرہ جلتے راون کو اصل میں جلایا ہی نہیں گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ آج تک راون کا شریر شریلنکا کی ایک گفہ میں قید ہے پر جب تک راون پھر ہمارے بیچ نہیں آتا تب تک دشیرے پر اس کے پتلوں کو جلانا جاری رہے گا ویسے ہی جیسے ہی یو ایسے میں کیا جاتا ہے اور یہ اتصاب کو اب پچیس سال تک پورے ہو چکے ہیں اتنا ہی نہیں اس اتصاب میں رام لیلا بھی ہوتی ہے نیو جرسی میں رکھی جاتی یہ رام لیلا کو دیکھنے دس ہزار لوگ آتے ہیں اس ڈائی گھنٹے کی رام لیلا کے بعد بیس فوٹ لمبے راون کو چلائے جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے پندرہ فوٹ کی ہنوار مورتی پیش کی گئی اور بھائی لوگ رام لیلا تو وہاں کے دشیرے کا بس ایک حساب ہے اصل میں پورا فیسٹیبل آٹھ گھنٹے کا ہوتا ہے جہاں کھانے پینے کے اسی سٹالس لگائے جاتے ہیں پر یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا وہاں کے رام لیلا کی کوریگرافر ورشا نائک کی مانے تو جہاں آج رام لیلا میں سو لوگ کام کرتے ہیں وہ پہلے دس ہی تھے اور اسے دیکھنے بھی بہت کم لوگ آیا کرتے تھے تو شاید پردیس میں ہندو کی محنت دیکھ وہ دشری رام نے ان کے اس کاریکرم میں اپنا ہاتھ بٹایا ہوگا تو بھائے لوگ یہ وہ رام لیلا تھی جو ہر دوسرے دیش میں منائی جاتی ہے وہ بیگ میں ڈال دیتے ہیں بلکل لیکن وہ کوئی غلط دیش سے کوئی نہیں بنا رہے نہیں بنا رہا سارے مطلب ایک اچھے دیش سے بنا رہے ہیں بس وہ ہے کہ میں تھوڑا کلچر اپنا ہلکا سا تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اور دوسری بات بھارت میں تو ظاہر بات ہے بہت بہت بات ہے لیکن ان دیش میں منا رہے ہیں بہت بڑی بات ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہندوئزم کہاں پھیلا ہے بھائی صحیح بات ہے بلکل صحیح بلا اور جہاں تک رہی بات یار خاص کا افریقہ دیکھ لو افریقہ دیکھ لو تھائیلینڈ دیکھ لو انڈونیشیا دیکھ لو ان ساری جگہوں میں سری لنکا سری لنکا والے کوئی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں وہ زیادہ تار راوند کی کاری جاتے ہیں لیکن آسان جو یہ تھوڑا تھا ان کو پتہ ہے وہ ایدھر ہی بھائی راوند لنکا سے تارا تو آپ کو اس کے ساتھ آتے ہیں اور بھیک میں کچھ لوگ ہیں جو مطلب رومان جی کو مانتے ہیں وہ بھی تھکا اپنے کے کہنے اپنے راہ کومن سکشن میں دیں اپنی راہ لازمی دیجے آپ نے بہت ہزار دکھا رہے کے دیار روپائے بھائی